افغان یدھ میں تئیس سو امریکی سینکوں کی موت ہوئی قریب اکیس ہزار امریکی سینک گھائل ہوئے پینتالیس ہزار افغان سینک مارے گئے اور ایک لاکھ دس ہزار عام افغانی یدھ میں جان گواں چکے ہیں ایک یدھ میں انسانیت نے اتنی بڑی قیمت چکائی ہے اب ایک پل کے لیے پیچھے چلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ امریکہ آخر افغانستان کیوں گیا اور وہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا کیا امریکہ کو کچھ حاصل ہوا جواب ہے نہیں افغانستان آج بھی آتنک کا گڑھ ہے آتنک کی آقاؤں کی پناہ کا ہے القاعدہ تو اسامہ بن لادین کے وقت سے زیادہ خطرناک بن چکا ہے ٹیلی سیریز کے اس اپیسوڈ میں دیکھئے ہرجانہ کیٹاسٹروفیک لاؤس افغانستان میں پاکستان کے راجدود منصور احمد خان نے ایک تصویر ساچھا کی تصویر کے ساتھ منصور احمد خان نے پاکستانی پروپاگنڈا کا پرچار کیا تصویر میں ان کے ساتھ جو دکھا اسے کبھی کابل کا قسائی کہا جاتا رہا ہے یہ نام ہے گلبدین حکمتیار افغانستان کے پورو پردھان منطری گلبدین حکمتیار نے نبے کے دشک میں افغان گرہید کے دوران کابل میں اتنے راکٹ داگے کی اسے راکٹ آر بھی کہا جانے لگا گلبدین حکمتیار کو تالیبان کے ستہ میں آنے پر کابل سے بھاگنا پڑا تھا سال دوہزار تین میں گلبدین حکمتیار کو امریکہ نے آتنکوادی گھوشت کیا تھا لیکن آج کی تاریخ میں یہی گلبدین حکمتیار تالیبانی سلطنت میں خاصم خاص ہے اتنا خاص کی پاکستان اس کے ذریعے اپنے مشن پو انجام دے رہا ہے افغانستان میں امریکہ کے وار اگینس ٹیرر کا سچ یہ ہے کل تک جو امریکہ کے لیے آتنکی تھے آج وہ شانتی کی مسیحہ بن چکے ہیں گلبدین چھوٹی سی مثال بھر ہے کھاڑی ملکوں میں اسلامیک اسٹیٹ زندہ ہے الکائدہ کے دہشتگرد دنیا بھر میں پھیلے افغانستان میں ہی ہزاروں آتنکی آزاد گھوم رہے اتنا ہی نہیں الکائدہ نے نئے نئے نام سے اس سنگٹھن بنا رکھیں الکائدہ اندہ اسلامک مغرب اے کیو آئی ایم یہ سنگٹھن سال دوہزار چھے میں اسٹیٹو میں آیا الجیریائی چرمپنتی سنگٹھن نے الکائدہ سے ہاتھ ملا کر اسے بنایا عرب پرائیدیو میں الکائدہ اے کیو اے پی سال دوہزار نو میں ایک انتر راشتری جہادی نیٹورک کے یمن اور سعودی عرب میں سکری شاکھاؤں کے ویلے کے بعد یہ سنگٹھن وجود میں آیا بھارتی اکمہ دویپ میں الکائدہ اے کیو آئی ایس افغانستان پاکستان بھارت میانمار اور بانگلہ دیش میں سکری ہے اس کی شروعات ستمبر دوہزار چودہ میں ہوئی تھی جماعت نصرت الاسلام والمسلمین الکائدہ سے جڑا ایک سنگٹھن ہے مالی اور پششمی افریقہ میں کئی چرمپنتی سنگٹھنوں کی ویلے کے بعد یہ اسٹیٹو میں آیا الشباب سومالیا اور پوروی افریقہ میں سکری ہے الکائدہ سے اس کے رشتے کی شروعات سال دوہزار بارہ میں ہوئی تھی حیات تحریر الشام سیریا کے کئی چرمپنتی جہادی گھٹوں کے ویلے کے بعد وجود میں آیا سنگٹ راشٹر کے مطابق اس کے تار الکائدہ سے جڑے ہوئے ہیں حیات تحریر الشام کے پاس فیلحال اتری سیریا کے ادلب صوبے کا کنٹرول امریکہ مغالتے میں ہے کہ الکائدہ ختم ہو گیا جبکہ اسامہ بن لادین کے وارث سپر پاور کو سبق سکھانے کی پوری تیاری میں ٹیرر ورلڈ کا نیا لیڈر کوئی اور نہیں اسامہ کا بیٹا حمزہ بن لادین سال دوہزار پندرہ میں ایمان الجواہری نے حمزہ کی تاج پوشی کا اعلان خود کیا الکائدہ سے جڑی ویب سائٹ پر حمزہ بن لادین ٹاپ لیڈر کے طور پر بتایا جاتا ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر